موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر الازیزیہ ریفرنس نواز شریف کی تیبی بنیادوں پر مشروط زمانت منظور حکومت زمانت کا فیصلہ کرے تو شاید وہ ڈیل نہ کہلائے جسٹس محسن قیانی کے ریمارک سابق وزیراعظم کے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی عمر ستر سال ہے اور دل کی بیماری بھی ہے نواز شریف کے ساتھ بیس سال سے ہوں اور آج تک اتنی تشویش ناک حالت میں نہیں دیکھا پلیٹ لیٹس کی کم تعداد کی تحال وجوہات کا علم نہ ہو سکا مسلسل علاج کے باوجود نواز شریف کے پلیٹ لیٹس نہیں بڑھ رہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جے یو آئی کے رہنما حافظ حمد اللہ کی شہریت منسوخی کا حکم موطل کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اتر من اللہ نے جے یو آئی کے رہنما حافظ حمد اللہ کی شہریت منسوخی سے متعلق درخواست پر سمات کی سمات کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومتی فیصلے کے خلاف حافظ حمد اللہ کی شہریت منسوخی کا حکم موطل کر دیا جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کا کہنا ہے کہ ازادی مارچ پوری قوم کی ترجمانی کر رہا ہے ملتان سے ازادی مارچ کی اگلی منزل کی جانب روانگی سے قبل مولانا فضل الرحمن نے شرکہ سے خطاب کی دوران کہا کہ ہم آئین پاکستان کو مساکمیلی تسلیم کر رہے ہیں ہم اپنی آئینی حق اور وطن عزیز کی حفاظت کی جنگ لڑ رہے ہیں چین کا ایک بار پھر ایف ایٹی ایف پر پاکستان کی مکمل حمایت کا اعلان چین نے ایف ایٹی ایف کے معاملے پر پاکستان کی ہر صدا پر حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ رکن مملکت سیاسی ایجنڈے کی بنیادوں پر پاکستان کو بلیک لسٹ میں شامل کرنے کی کوشش ترک کر دیں گے لاہور دنیا کا دوسرا علودہ ترین شہر قرار فضائی کے علودہ جانچنے والے عالمی ادارے آئی کیو ائر نے دنیا کے علودہ ترین شہروں کی فیرز جاری کر دی جس میں بھارت کا دار الحکومت دہلی پہلے اور لاہور دوسری نمبر پر ہے لڈی ای کو جائے دادوں کی نلامی سے ایک کروڑ 29 لاکھ روپے کی آمدن لاہور ڈیولپمنٹ آذارٹی کی زیر احتمام منقد جائے دادوں کی نلام عام کے دوران دو پارکنگ پلازوں کے حقوق کے قرائے داری اور دو کمرشل پلارٹ نلام کر دیے گئے لیبرٹی پارک اینڈ رائٹ پلازا گلبرک کے حقوق کے قرائے داری 24 لاکھ 40 لاکھ روپے سلانہ جبکہ پارک اینڈ شاوپ پلازا مون مارکٹ علامہ اقبال ٹاؤن کے حقوق کے قرائے داری 25 لاکھ 60 لاکھ روپے سلانہ کے عوض نلام ہوئے اس کے علاوہ مصطفیٰ ٹاؤن میں واقع دو کمرشل پلارٹ مجموعی طور پر 89 لاکھ روپے میں نلام ہوئے سہون میں جے ملا برادری کی طرف سے تحصیل بارڈی کا انعقاد کیا گیا جس میں منتخب کیے گئے اہتداران صدر محمد عمر ملا جنرل سیکیٹری وسیم ملا پریس سیکیٹری گلزار ملا انفرمیشن سیکیٹری سکندر ملا اور دیگر اہتداران کو خلف پرداری کرائی گئی جس میں ملا برادری نے وعدہ کیا کہ ہم ملا برادری کی ہر مشکل گھڑی میں جان و مال سے بھرپور تعمل کریں گے نیوز روم سے فیل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز